بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ چھے ججز نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو بھی کہ ان کی ساتھ اپنے کام کرتے وقت کتنی زیادہ مداخلت کی جاتی ہے پھر اس کی انہوں نے تفاصل بھی بتا دی ہیں پھر یہ سکر سے ان کے گھروں کے اندر کیمرے نکل آئے تو یہ بہت چونکہ دینے والی بات تھی کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے چھے ججز مل کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس سے ایک پورا بھونچال آ گیا ہے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے باقی بھی موسمی کیڑے مکوڑے اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا دچکہ ہے وہ نے ہمارے نظام پہ اگر چکو نظام تو رہ نہیں گیا کیونکہ نظام تو ایک اور چڑھ رہا ہے جس کا میں آپ کو ذکر کرتا رہتا ہوں وہ ایک اور سیاسی جماعت ہے اس سیاسی جماعت کا نام ہے آئی اے سائی اب وہ کسی چیز کو اپنی مرضی کے بغیر چلنے نہیں دیتے چلنے بڑی سیاسی پارٹی بن جاتے کیونکہ ان کے سات آٹھ لاکھ سے لے کر بارہ لاکھ ان کے خبر کریں ہر ایک اور منٹ سے تنخواہ لیتا ہے پھر وہ ان کے سپریم کورٹ کے جزز بھی ان کے ورکر ہیں جو کہنا نہیں مانتا اس کے ساتھ یہی اشروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ لوگوں کو جلج بنوائے اور اب آگ کے آپ بڑی انصاف کی باتیں کرنے لگیں تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ تو وہ اتنی بڑی پارٹی ہے اور اتنے زیادہ ان کے پاس مین پاور ہے کہ ان کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو اختلاف کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے وہ عام آدمی سے لے کر وزیر آدم تک ان سے اختلاف کر نہیں سکتا اب دیکھیں یہ اس سیاسی جماعت میں اگر آپ کو اختلاف کا حق بھی نہ دیا جائے تو وہ پھر فیشیزم ہوتا ہے وہ مافیاز بن جاتے ہیں وہی پارٹی بنا کر رکھتے کہ بھائی یہ ہماری پارٹی ہے اب اس کو ہی زیادہ طرح اپنا اپنے ووٹ دینے ہیں اور مل جانے سے اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے چیدھی سادھی بات کرتے وہ پردے لے کے آگے آتے ہیں میں تو آپ رن ہوگے کہ میں پرویز مشروع کے دور سے بلکہ 93 سے ہر وقت یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آی ایس آئی جو ہے یہ ہر چیز ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور جو اس کا سربراہ ہوتا ہے جس وقت ہوتا ہے در حقیقت بادشاہ وہ ہوتا ہے وہ آپ کے کمانڈر ایچیوی اسی کی رپورٹر پر بنتے ہیں اس لیے کمانڈر ایچیویوں سے اختلاف نہیں کر سکتا جب کمانڈر ایچیو اختلاف نہیں کر سکتا تو اور کون کرے گا تو اب ایسی جو حکومتیں قیم ہوتی ہیں وہ ان کو لوگوں کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام چاہے ہم اس کو محصبود رکھیں اور ہم ہی حاکم ہیں ہم اس کو آگے چنائیں گے اور ہم ہی اس ملک کو بچانے والے ہیں ہم اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں کونسی قربانیاں وہ تو پوری قوم کو بتا ہے تو اب وہ یہاں تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں بھئی ہم ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں اب دیکھیں نا ہمارے جو سیاسی نظام ہم کہتے ہیں یہ جس کو آئی ایس سائی چاہے گی بھٹو صاحب کو چاہے گی بیٹھے رہے گی نہیں چاہے گی تو تختہ دار تک پہنچ جائیں گے اسے تکے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اگر ان کے بات نہیں مانے گی وہ بھی اتار کے پھینک دی جائیں گی یعنواز شریف بھی ایسے پھینک دیا جائے گا اور آج عمران خان بھی ایسے اٹھا کے پھینک دیا ہے اب ایک آدمی جو میں اس پاکستان کا میں عام شہری ہوں جب میں نے ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں مجھے آپ پہ دکھیں شباز شریف نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا اقتدار تو رہ گیا تھا ایک دن دو دن بلکہ ایک دن میں نے کہا وہ بھی نہیں رہ گیا تھا اس نے کہا آپ کی وجہ سے ہمیں تین سال اقتدار ملا صرف آپ کی وجہ سے اس کا کئی گباہ ہیں ان کے سامنے اس میں بات کی لیکن جب برسے سے اقتدار آئے تو مجھ سے ملنے سے بھی خوف زیادہ تھے بہت حصر میں یہ ہے کہ یہ سیاستدان ہے نہیں جتنے سیاستدان آئے ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ بنائے ہوئے ہیں آئی آس آئی کے اب وہ دیکھیں ان کو بنا دیتے ہیں جب وہ کہنا نہیں مانتے تو ایک دن کے اندر جنیجو صاحب جہاز سے اترتے ہیں چائنا کا کامیاب دورہ کے اوپر رپورٹیں آ رہی ہوتی ہیں اور نیچر کھڑے ہوتے ہیں تو گاڑی بھی لینے والی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے بھئی کیا ہوا انہوں نے کہا جی آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو اس ملک میں تو یہ ہوتا ہے اب اس میں جنیجو صاحب کو ہم پہ غصہ تھا کہ ہم بولتے تھے جیولاک کے خلاف اور جیولاک کے ساتھ دینے والوں کے خلاف تو ان کا غصہ بھی ہم پہ نکلتا تھا جیولاک بھی ہم سے دل سے نراز تھا تو یہ ہم ایک باتیں کرتے رہتے ہیں یہ شاید ہمارا پاگلپن ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا مہتوام ویڈنسویر بھٹو کی حکومتی 18 مہینے کی حکومت ہے اس کے اندر ان کے وزیر داخلہ تھے ایت عزاز حاصل صاحب انہوں نے میرے بیس ہزار لوگوں کے شناصلی کارٹ الیکشن والے دن روک لئے اب بیس ہزار ہزار جس کو ووٹ نہیں ملیں گے بعد میں جب ایت عزاز حاصل صاحب سائٹ پہ ہوئے تو ہم نے اٹھا کے پوری قوم کو دکھایا کہ جناب یہ بیس ہزار ووٹ ہیں جس کو ایک کو بھی نہیں مجھے بکھنے دیا تو میں ایت عزاز سے تونہراز نہیں ہوگا یہ سارے ان کے بلکل ان کی کامات کو مانتے جب حکومت میں ہوتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے جس سیاسی ورکر جو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ سے کیسے رباد شریف ہم سے کیوں بات کرے یا نواز شریف صاحبی ان کو وہ میں نے ان کا عزام جی ہے عمران خان کی پوری پارٹی کا کہ میں نے ان کو اقتدار کے وقت ان کے راز واش کر دیئے اور بھئے کیا راز پارش کیے وہی راز آج عمران خان بھی بتا رہا ہے تو اس کے باوجود چلیے یہ بات مان لی جائے تو جن کو اقتدار دلایا وہ بات میں مجھے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگے کیوں ہوگے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ کام ہو گیا یہ سیاستدان بھی نہیں ہے یہ سارے لوگ جائے ہیں سیاستدان نہیں ہے اکثر تو کاروباری ہے ہمارے جو بڑی لیڈرز ہیں صدر مملک مملک آسف صدر داری صاحب کاروباری ہیں کام کاروبار تھا یہ میاں سامانوی کاروبار کے اندر آتے ہیں وہ سیاستد بھی کاروبار کے لیے آتے ہیں کہ یہ کسی نے ان کو پروپوزل لے دی یار اقتدار کے ذریعے سے آگے چلو تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کیا فیدہ ہوگا تو انہوں نے کہا یہ فیدہ ہوگا آپ کے کاروبار ترقی کریں گے پروارش کریں گے آپ حصہ آپ کے غلام بنے ہوئے ہوں گے اور ہاں ہمارا حکم تم نے مانتے رہنا ہے جب وہ بزراب بنے کیوں کوشش کرتے ہیں تو وہ اٹھا کے پینک دیتے ہیں پھر لڑ ہم رہے ہوتے ہیں وہ خواہ مطرم بیرمالذیر کو بھی اٹھایا جائے نواز شریف کو اٹھایا جائے جنگ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں جیلوں میں ہم جا رہے ہوتے ہیں ان کو کہیں نہیں کہیں سے سہولتیں مل جاتی ہیں ہمیں سخت تریم حالات کے سامنا کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ بلکہ یہ حکومت آکے بھی ان پولٹیکل ورکر کو مار دیتی ہیں اس کو آئی ایس آئی کو ضرورت نہیں پڑتی یہ بھی مارنے کے لیے آپ نہیں کافی ہوتے مار دیتے ہیں کیونکہ یہ پولٹیکل ورکر آگے چلا پولٹیکل پروسس چل پڑے گا وہ پولٹیکل پروسس جب ہم کہتے ہیں جس کے نظام کو ہم تحفظ دے رہے ہیں وہ نظام ہے نہیں آج مجھے بتائیں کہ جو یہ ججز کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ تو روز ہو رہا ہے اس ملک اندر وہ ملک رہنے کے قابل رہ جاتا ہے لیکن ہمارا اس جنریل ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جنہوں نے ریٹائر ہو چکے ہیں دو سو ملین ڈالر ان کی پینشن میں جا رہا ہے اب بتائیں وہ وہ اور بھی نوک دیا کر رہے ہیں وہ اور بھی تندی میں چلا رہے ہیں وہ اپنے وہ کارو پار ہو چکے ہو ہیں اب جنریل انہیں ہمارے کس کام آنا ہے انہوں نے امریک میں بیٹھ کے امریک کو ہماری ایک ایک تفصیل بیٹھ کے بتانی ہے یہاں بھی وہ حاضر تھے وہ نہیں ہو گی حاضر تو یہ ہم اس طرح سے ہمارا ایک ایک بات جو ہے وہ غلام اندر کسا گیا ہے ہم ہماری روح کو غلام بنایا پورا سوشل میڈیا پورا آپ کا جو مزول لگائے گا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا لیکن اس کا ہونا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بچے کا ہوئی جس کا نام آئی ایس آئی کا غلام ہے ہم بھی غلام حاضر ہیں ہم تو غلام یہ کرنے کے لئے تیار رہے وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اندر آگ ہے وہ پہلا وجہ آگ 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 ہے اور اس میں وہ میں اگر اس وقت جو ہے میں اپنا بڑا زوردار طریقے سے کہتا ہوں بات کو بڑھاتا ہوں کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ آیا صحیح والو خدا تمہیں خوش رکھ اب بعد رکھے ہمیں برباد بات کرو ہمیں دکھانے کابل نہیں چھوڑا تمہیں تو آج پھر جو بھی جیت گیا گیا ہے عمران خان اس نے آپ کی جو ہے بینٹ بجا دی ہے اتنے ووٹ لے کے جتنی رکھابٹیں آپ نے ڈال گئے میں تو اس پروسس میں ساری عمر رہا ہوں جیز کا کنڈیٹ ہلکے میں جا نہیں سکتا تھا وہاں پیسے کس کے خرچ ہوئے ہوگے یعنی انہوں نے ووٹر نے سوچا ہم آپ کی پیسے بھی خرچ نہیں کراتے ہم آپ کی تشہیر بھی نہیں چاہتے ہم آپ کی گاڑیاں بھی نہیں چاہتے ہم آپ جیل میں پڑے ہوں مجھے کل آج سے ہم نے کام بھی نہیں کرانا ہمارے ریڈر نے کہہ دیا ہے کہ ووٹ کے ذریعے تم حکومت کو بدل سکھوگے اچھا بدل لیا پھر اس کے بعد اب بدل لیا ہے انہیں کو مار مار کے پہر تو ان کی تعداد کم کر رہے اور ہماری جو وہ ریجیکٹیڈ پارٹیاں ہیں ریجیکٹیڈ انڈ ڈیجیکٹیڈ وہ ساری کسابی حکومت کر رہی ہیں اور وہ مذہب ہیں کہ ہمارے مقدمات سے جان چھوڑ گئی یہی ہمارے نفع ہے یہی ہم نے کمانا تھا ہم نے ملک دنیا دنیا کے اندر عظیم ملک تھوڑا بنانا تھا اس لیے یہ ساری باتیں آپ لکھیں لیکن پھر میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے میں کہا تھا میں نے جو کہا تھا جو بیس سال پہلے لکھا تھا کل ٹرمپ کی تقریر سن لیں پاکستان کے حق میں نہیں کر رہا تھا وہ امریکہ کے حق میں کر رہا تھا جو امریکہ کا سطر ہے اس نے کہا کہ بھئی امریکہ والوں تمہارے ڈالر کی ایسی جو ہے وہ ماز ایک پیپر ہو جائے گی یہ صرف کاغذ ردی کا ٹکڑا ہوگا کیونکہ نیا نظام آ چکا ہے ایران اور روس سعودی ریبیا چائنا وہ ایک ہو چکے ہیں اگر ایک ہو تو اس کے اندر پیوٹل رول کیسے ہے پاکستان کی زمین کا پاکستان کی زمین کا رستہ ہی نہیں ملتا کسی کو ہمارے لئے تو یہ آجاتی ہے کہ انڈیا کی مجبوریاں ہیں اس نے گھٹنے ٹیک کے آجانا چار پانچ مہینوں کے اندر اندر پاکستان تو چل جائے گا اس چلتے ہوئے پاکستان کو پھر چھاپا مارے گی اور تباہ کر دے گی اس کو اللہ جو ہے اس کو اپنے قوانین کو سمجھنے کی سمجھنے کی کوشی کرے وہ ملک کو تباہ کیوں وہ کرتے ہو میری تو آپ نے پوری جہدادیں ملی ہے میٹ کر دی کر دی تو میں تو چپنے ہی بیٹھوں گا میں تو باتیں کرتا رہوں گا ایک ایک آدمی نے وہ نیازی تھا یہاں ملتان میں اس نفیز اللہ نیازی کو کہا آئے سی کے اندر وہ یہاں سرور آتا اس نے کہا میں ایک باتو پہلے ختم کیا ہے اور واقعہ تھا میرے تو میں زندگی میں میری ٹانگیں میں چلتا ہوں تو مجھے چلا نہیں جاتا میرا باتو بھی نہیں ہے لیکن میں نے پندرہ سال یہ ہو گیا کیا انہوں نہیں ہے تو اس کے اندر کیا میں چھپ کر ہوں میں تو وہ رہا ہوں اب دوسرا میرا باتو بھی کہا انہوں نے کہ وہ بھی ہم اڑا دیں دیں گے بوداد اور جوید آشمی کو اوہ اللہ کے بندو اڑا دو کوئی اور جائے گا اب عمران خان نے سٹینڈ لے لیا ہے نا تم کہتے ہم لے کے آئے چلو تم ہی لے کے آئے اب وہ تمہارا ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو کہ پیچھے آئے کہو میں اس کے ساتھ ہوں گا رواز شریف پہلے کہتے تھے ہم نے کہا چلو وہ باجوا کے ساتھ انہوں نے اس کا مدت بھی بڑھا بڑھا باجوا کا یا فیض کا نام نہیں لیتے ہمارے ٹی وی پہ نام نہیں آسکتا ہمارے جو سارے مجھے شہد خاکان آباسی اسی چیز پہ ہمیشہ برا لگا ہے کہ باجوا نے اور فیض نے ہمارے معاملات میں مداخلت تو نہیں کی تو یار خدا کر نمان من جو لوگ آپ سے بھی توقعات رکھتے ہیں یہ باتیں مت کرو میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں جب وہ اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے واپس تو میں اسے مو پہر لیتا ہوں آپ کو فرق پڑے گا کم از کم میں جو ایک ضمیر رکھنے والا آدمی ہوں میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے زیادہ آپ نے ہی لیے ہوئے ہیں تو پہ اور کہتے ہیں ہاں وہ میرا حق تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اور آنے والوں کا بھی وہ حق بن جائے کہ حق نہیں ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا لیکن یہ ہر آدمی ڈڑھتا ہے ای 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 سے نام نہیں لینا چاہتے اس کا میں نے نام نہیں دیا پر مشرب کے دنوں میں میں نے اٹک کلے کے باہر جا کے نواز شیفی کی امیت میں پریش کانفرک کی اور کہا کہ یہ آئی ای ای نے پکڑا ہوا ہے وہ مجرم ہے جب نواز شیف اٹک میں بیٹھا تھا وہ تو آپ نے بیٹھے جیل پونٹ رکھے تو یہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں ہم کے کچھ نہیں چاہیے ہم نے کبھی آج تک درخواست کی ہو کہ ہمارے مقدمات ختم کر دیں میرا جو عام ہے مال مقدمہ ہے وہ ابھی تک ہے وہ ختم نہیں ہوا تو نہ کریں آتی جا رہی ہے ملک کو بہت زیادہ بدقسمتی سے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کرایا ہے سیاچین گلیشر چلا گیا چلا گیا تو چلو پھر کچھ عزت تو ہوتی ہے مجھے زیادر لگ صاحب نے کہا کہ اس پر گھاس بھی نہیں اگتی سیاچین گلیشر چلا گیا تو چلا گیا اس پر گھاس نہیں ہر آدمی کو تمہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے ہمیں سروٹ مارتے ہو پاکستان کو سروٹ نہیں مارتے دل سے پاکستان کو لوٹتے ہو سارے کے سارے کیا یائیخن محب وطن ہے کیا آپ یہ باتیں کر رہے ہیں سب سے بڑے محب وطن اگر آج کہیں گے تو کمانڈر انشیف صاحب ہیں حاصل مونیر صاحب ہیں چلیں بن جائیں وہی ہیں سب سے بڑے بہت وطن میں بھی سروٹ کر لیتا ہوں لیکن حاصل مونیر صاحب کو بار بار یاد قرار رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا اس لیے آپ ہی یہ ایک قدم اٹھائیں واپسی کا چھوڑ دیں جو آپ تو اپنی پالیسیز کا جواب دیں نہیں ہیں ہم کے سامنے ہمیں جواب دیں چاہیے آپ جواب دیں نہیں ہیں اس لیے یہ جو جیجز کے ساتھ ہوا ہے اس کے بھی ہم جواب لینا چاہتے ہیں آپ لوگ جواب دیں ہیں آئی ایس صاحب آلے اور جہاں جو چاہتا ہے ایک جو وہ آج چیما بہت حجیب کر رہے ہو ایک کاریج کا مسائل آپ اس سے اندازہ کریں پاکستان کے وسائل پر کس طریق سے مزے کر رہے ہیں ہماری بیروکریسی یہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے ججز بھی یہ کرتے ہیں اگر ان کے اندر ان کا ایمان جا گیا ہے تو ہم انہی کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کے بات کو آگے بڑھائیں گے اور یہ نہ سمجھیں کہ اب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے آپ سوشل میڈیے کے ادھر یہ رستہ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھ سکیں گے ہم ساتھ ہیں میں کہوں گا ہائی کوٹ اسلام آباد کے اچھے جج زندہ بات